اتحاد کی قیمت اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے اندر پیدا ہونے والے بے اتحادی کے جذبات کو ختم نہ کرنا یہ دنیا دار امتحان ہے یہاں مختلف وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان جذبات کو اگر آپ اپنے اندر کچل دیں تو اتحاد قائم رہے گا اور اگر ان جذبات کو نہ کچلے تو وہ ظاہر ہو کر اتحاد کو پارا پارا کر دیں گے کبھی ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو اپنے مفاد کی رہاں میں حائل نظر آتا ہے کبھی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر اس کے خلاف حسد کا جذبہ سینہ میں جاگ اٹھتا ہے کبھی فخر اور گرور کی نفسیات کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ظلیل اور بے قیمت کر کے خوشی حاصل کی جائے اس قسم کے تمام مواقع آدمی سے ایک قیمت مانگتے ہیں یہ قیمت کہ وہ اتحاد اور تعلق کی فضاء کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دبائیں وہ شکایت اور تلقی کو برداشت کر لیں وہ اپنے مفاد کی بربادی پر راضی ہو جائیں وہ دوسرے کی ترقی پر خوش ہونے کا حوصلہ پیدا کریں وہ گھمن کے جذبات کو توزہ کے جذبات میں تبدیل کر لیں یہی شخصی قربانی اجتماع اتحاد و اتفاق کا واحد راز ہے اس قسم کے مواقع کا پیش آنا لازمی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجودہ دارمتحان میں ایسے مواقع پیش نہ آئیں یہی مواقع دراصل اتحاد یا بے اتحادی کا فیصلہ کرتے ہیں آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ اتحاد کو توڑنے والے جذبات کو اپنے سینہ میں دبائے دبا لے تو وہ معاشرے کے اندر اتحاد کو باقی رکھے گا اگر وہ اتحاد کو ظاہر ہونے کے لیے کھلا چھوڑ دے تو معاشرہ کے اتحاد کو برباد کر دے گا دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے چونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی